جی ریکارڈنگ سٹارٹ ہو چکی ہے تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں یہ میں نے ابھی نیو پروچیکٹ بنایا ابھی میں نے اس کے اندر کچھ بھی نہیں کیا ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم اس کا مین ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے یہاں پہ ہم کیا کرتے ہیں ہم اپنی ڈیریکٹریز بناتے ہیں ایک ہوگی ہماری یو آئی ہمارا سر ڈیزائن ہوگا ایک ہوگی کومن بھی ایک ہوگی ہماری موڈل کلاس ان کے ایک ہماری یہ موڈل کلاس ہوگی ایک ہمارے پاس ہوگا فولڈر ویلیوز کا اور ویلیوز ٹھیک ہے تو سیٹ اپ کرتے ہیں سب سے پہلے ہمارا ویلیوز کے اندر آ جائے گی ہمارے پاس ایک ویلیو کی فائل آ جائے گی ویلیو کے اندر ہمارے پاس ایک فائل آ جاتی ہے سٹرینگز کی اور ایک ہمارے پاس کلر سکیم آ جاتی ہے ٹھیک ہے سمجھا رہی ہے آپ لوگوں کو میں بھی فائلز بنا رہا ہوں میں سارا پروجیکٹ کا سٹرکچر سیٹ کر رہا ہوں ٹھیک ہے جی سر اوکے تو یہ ویلیز آ گئی یہ سٹرینگز آ گئی یہ کسٹم کلرز آ گئے ٹھیک ہے ایک تو ہو گئی ہے دوسرا ہمیں پیکج اس میں کئی نہ کئی پر ایمیجز ایمپورٹ کرنی پڑے گی تو میں کیا کروں گا یہاں پر میں نے کالاپلوں کو بتایا تھا ایمیج ایمیج ایسیٹس ایسیٹس کا فولڈر بن گئے ٹھیک ہے ابھی ایسیٹس کا فولڈر کو میں انٹیگریٹ نہیں کر رہا پہلے میں مین پہ آتا ہوں مین میں آکے سارا کچھ ہمارا میں یہ ڈیل کر دوں گا ساری ٹھیک ہے سارا کچھ ساپ ہو گئے اچھے اس کے اندر ایک اور فولڈر بنتا ہے سکرینس کا سکرین سکرینس سکرینس یہ فولڈر کا نام رکھتے ہیں اور اس کے اندر ایک لیسٹ ہوگی ٹھیکٹا پر سکرینس کی یہ اچھا طریقہ ہے کام کرنے کا اور اگر کوئی آپ کے اپی ایک کو ڈی بیٹ کرتا بھی ہے ڈی کوڈ کرتا بھی ہے تو اس سے بھی آپ یہ چیز بات چاہتے ہیں ٹھیک ہے ایک دفعہ ایک میسیج آرہا تھا کہ اس کو دو مین مل رہے ہیں تو اس کو یہ چیز چیک کرنے کی ضرورت ہی یہاں پہ مین دو آ رہے تھے یا کسی میں اس نے وائیڈ مین کہیں سے کلتی سی رموو کر دیا ہوگا یہاں پہ فلیٹر مٹیریل کرتے ہیں اور یہاں پہ میں کرتا ہوں وائیڈ مین وائیڈ مین وائیڈ مین اور یہ ٹھیک ہے میرا یہ وائیڈ مین ہو گیا یہاں پہ میں ایک سٹیٹ لیسٹ بجٹ جو ہے وہ میں ایگزیٹ کر ساں اور جس کا ہوگا کچھ بھی نام نام رکھ سکتے ہیں لیکن یہاں پہ کریں مائی ایپ مائی ایپ لکھ سکتے ہیں لازمی نہیں میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہوئے مائی ایپ اور یہ کیا لے گا کونسٹ اور یہاں پہ میں کیا پاس کر دوں گا مائی ایپ ٹھیک ہے یہاں پہ سیمیکولون اور اس کے میرے کی جائے گی اور کی کے لیے میں کیا پاس کر دوں گا ٹھیک ہے ایسا بھی یہ ایرہ نہیں دے رہا میرے ہر میں فلیٹر میں نے 2.5.2 پہ کیا ہے تو یہ ہے میں نے ایکسکیو تو یہ ریموو کر دی ہے لیمی چیک اگر میں یہ چیز ریموو کر دوں گا پرے میں دے اس میں اور دے اس میں دے سthon تھوڑا ساو تاجانہ ہوتی ہے کیونکہ صرف بنانے کی تانہ بن Led minutes اس قل기자 کیونکہ نقل کہ کیونکہ اللہ اس کے ساتھ ہم کونسٹ لگا دیں گے مطلب جو ہارٹ کوڈیٹ کریں گے جو چیز ڈینیمیکل ہی ہوگی وہ اس میں ہم کونسٹ نہیں لگائیں گے وہ ڈینیمیکل ہی چیز ہی جائے گی ٹھیک ہے سرس اوکے تو سٹیٹ مینجمنٹ ہے یہ پوچھنا صاحب لوگوں سے سٹیٹ مینجمنٹ ساتھ ساتھ کرتے جائیں یا وہ اس کے لیے علاقے سے کوئی نو کوئی پروڈیکٹ بنائیں سر ساتھ ساتھ ہی کر لیتے ہیں ساتھ ساتھ ہی کر لیتے ہیں چلیں ٹھیک ہے میں ایک منٹ یہ سٹاپ کرتا ہوں کہ میں سٹاپ سکتا ہوں کیونکہ اگر آپ کو کوئی سٹیٹ مینجمنٹ بھی سیکھنی ہے تو چلو یہ بھی صحیح سی میں ہی آباری سٹیٹ مینجمنٹ بھی کور ہو جائے گی میں میں آپ کو جو ہے میں بہت سے طریقے ہیں لیکن جو میں بتاؤں گا وہ بلکل ہی ہوگا آپ ہی چیز کو انڈرسینڈ کرتا ہوں گے ویسے تو فلٹر بھی کمیٹ کرتا ہے پروائیڈر یوز کرنے کے لیے لیکن میں جو ہوں کو گیٹر یوز کرتا ہوں یہ ہے جی وہ ڈیپینڈنسی جو میں یوز کرتا ہوں گیٹ ایکس ٹھیک ہے اس کو میں نے یہ ڈیپینڈنسی کاپی کی ہے ابھی ہم دیکھتے ہیں کس طرح یوز کرنا ہے یہ گیٹ ایکس ہے اس کے بارے میں یہ ساری ڈیٹیل ہے ٹھیک ہے آپ یہ ڈاکومنٹیشن بھی اس کی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے میں سکرین زرہ سٹاپ کرتا ہوں اور آتے ہیں ہماری کوڈ بھی جانے اب سپیکٹ عمل میں آتا ہوں اور یہاں پہ میں اپنی ڈیپینڈنسی جو ہے یہاں پہ کومیٹ لازمی کر رہنا ہے یہ اچھی پریکٹس ہے بغیر کومیٹ کے بھی آپ کر سکتے ہیں لیکن کومیٹ کے ساتھ ہی اچھی پریکٹس ہو جاتی ہے سر وہ تھوڑا زوم کر رہتے ہیں یہ ڈیپینڈنسی ایڈ گیا اور کچھ خواست نہیں کیا یہ ڈیپینڈنسی ہے یہ ڈیپینڈنسی ہے ہم جو ہے ڈیپینڈنسی کے تھوڑ کریں گے ٹھیک ہے میں اگنور کر دیتا ہوں ٹھیک ہے تو یہاں پہ پھر میں رن میں یہاں پہ میں ریٹرن ٹھیک ہے 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 � ایک یا دو لیکچر میں ہم کام کریں گے ٹھیک ہے get pages ٹھیک ہے میں اس کو اس طرح کرتا ہوں page پہ ہمارے پاس ابھی کچھ نہیں ہے تو اس کو سمپلی ایک لفہ میسے چھوڑ دیتے ہیں تو یہاں پہ بھی آپ اپنے ڈیفرنٹ پیجز بغیرے ڈیفائن کرتے ہیں لیکن وہ مجھے ایک اچھا طریقہ نہیں لگتا initial binding theme ہے home ہے local action start theme یہاں پہ ایک سیکنٹ اوکے تو getx ہے اس کے اندر یہاں پہ ایک language کے لئے ہم use کرتے تھے ایک منہ getx getx language کے لئے کیا use کیا ہوا تھا translation translation یہ ایک چیز ہے یہ سیکسے throat جو ہے نا ہم simply جو ہے وہ کر لیں گے اپنا device کا جو ہے language جو ہے نا let's suppose ہماری device کی language کسی اور country میں تو وہ خود با خود ہی translate کر لے گا get or device local okay مطلب یہ device کی جو بھی language ہوگی یہ خود با خود اس کو detect کر لے گا ٹھیک ہے ڈیزائن میں ہمارے پاس سب سے پہلے کیا ہوتی ہے ایک سپلیش سکرین ہوتی ہے تو آج ہم سب سے پہلے سپلیش سپلیش بناتے ہیں اور سپلیش سکرین جو ایک سٹارٹ میں ہمیں الکا سے ایک look دیتی ہے اور اس کے بعد وہ چلی جاتی ہے ٹھیک ہے سپلیش سکرین جو ہوگی وہ ہم بنائیں گے stateful اب stateful کیا چیز ہوتی پہلے تو اب تک ہم state less widget بناتے آئے ہیں اب stateful کیا چیز ہوتی ہے stateful یہ ہوتے کہ let's suppose میں نے ایک button پہ click کی ہے تو اسی time سکرین پہ کوئی نہیں کوئی اور چیز change ہوگی ہے تو وہ چیز ہم کس چیز کے throw کرتے ہیں اس کو ہم stateful کے throw کرتے ہیں ٹھیک ہے سمجھ جا رہی ہے یا نہیں جی جی سر سر جو چیز change بلکل ہو اس کو میں پہلے ہمجھے ایک چھوٹا سا ایک ڈیمو ہے ہم وہ کریں گے ڈیمو کرنے کے بعد ہم آدیتے لیں گے ٹھیک ہے میں ساتھ میں آپ کو explain بھی کرتا جاؤں گا ٹھیک ہے تو اس کو میں نام رکھتا ہوں سپلیش ٹھیک ہے سپلیش میں نے رکھ دیا اوکی تو یہاں بھی یہ container ہے container نہیں چاہیے ہمیں کیا چاہیے سکیفرڈ چاہیے سکیفرڈ آگیا سکیفرڈ میں ہے ہمارے پاس کیا ہے بوڈی ہے بوڈی کے اندر اب ہم کیا رکھتے ہیں center center کے اندر کے ہے child کے اندر کے ہے wrap یہ ایک اچھی چیز آئیے wrap ایک ایسی چیز ہے کہ آپ وہ جو column ہے row اگر ہے اس سے اب آجاتے ہیں یہ wrap جو ہے وہ overflow کا ہمارے پاس ایک error آتا ہوتا ہے اکسر وہ آپ جو overflow کا error ہیں ہم اس error سے بچ جاتے ہیں wrap میں کرنے سے ٹھیک ہے دی سر مطلب روز column والا چکر ہمارا بچ جاتا ہے میں جو چیز بتاتا ہوں میں نے آپ کو لوگوں کو پہلے بولا ہوگا ہے وہ ایک دفعہ آپ لوگوں نے google پہ لازمی سرچ کیا کرنا ہے ٹھیک ہے اوکی تو یہاں پہ میں let's pause ایک second یہ splash آگیا ٹھیک ہے یہاں پہ میں ایک string type کا ویڈٹ لیتا ہوں variable لیتا ہوں string جس کا میں نام رکھتا ہوں my text ٹھیک ہے is equal to اور اس کو لگتا ہوں hello bird ٹھیک ہے اب میں chile میں کیا کرتا ہوں ایک text لیتا ہوں اور یہاں پہ میں کیا پاس کر دیتا ہوں my text ٹھیک ہے اور اس کا میں style کر دیتا ہوں text style آج میں آپ کچھ تھی نا font size font style کیس طرح change کرتے ہیں یہ بھی میں بتاؤں ٹھیک ہے لیتا ہوں ٹھیک ہے colors dot black کر دیتا ہوں میں ساتھ میں enter کر دیتا ہوں پاکہ آپ لوگ کو بیادہ لے گی بلو تو آج سے ہمارا ایک professionally جو ہے کام وہ start ہو چکا ہے تو یہ دیکھ کے font size ہمارا کیا ہوگا 30 کر دیتے ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے یہ ہم کانسٹ کر دیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو جیسے میں نے اس کو cost کیا اور اس کے نیچے میں ایک button لے لیتا ہوں elevated button on press اس کے اندر ایک function پاس ہوتا ہے ٹھیک ہے ابھی اس کے اندر وہ function پاس کر کے آج میں reference function بھی سمجھاؤں گا کہ ہم reference کی طرح پاس کر سکتے اور یہ سارا ٹھیک ہے اور یہاں پہ text لکھیں گے اور text کے اندر ہمارا کیا پاس ہو جائے گا یہاں پہ ہم لکھتے کہ click name اور اس کو بھی کیا کر دوں گا میں ops کر دوں گا ٹھیک ہے ہمارا جو screens ہے بہلکہ ابھی میں آپ لوگ کو جس ٹھیک سمجھا رہا ہوں تو یہاں پہ میں کیا کروں گا یہ اس طرح 2 brackets اور یہ اس طرح تیر کا نشان لگا دینا ٹھیک ہے اور یہاں پہ میں آرے کیا supply screen ہے تو میں یہاں پہ کیا کر دوں گا supply کو call کر دوں گا اور یہاں پہ میں کی پاس کر دوں گا یہ اس کو identify کرنے کے لیے ہوتی ہے اور سکھنٹر میں پاس کر دوں گا slash ٹھیک ہے اور اس کو میں کر دوں گا const کیونکہ یہ const ہے اچھے میں آپ کو ایک اور چیز بتا دوں اگر let's work میں اس کا یہ const remove کروں گا ٹھیک ہے اپو یہ یہاں پہ error آئے گا اور یہاں پہ بھی error آئے گا بولے گا کہ بھائی وہاں پہ آپ نے const remove کیا اور یہاں پہ const کیوں لکھا ہوگا ٹھیک ہے ابھی ہمیں need نہیں لگی جب اپنی مرضی سے parameter جب ہم کو اس کے اندر parameter pass کریں گے تو پھر یہ const remove ہو جائے گا clear ہے جی سر اوکے تو اس کو اب ہم ابھی execute کر کے دیکھتے ہیں یہ ہمارے پاس کس طرح نظر آتا ہے یہ start ہو لے امولیٹر میں ڈسپلے کرواتا ہوں ہمیں کرواتا یہ پروپر ایک ہمارا اپ ہے تو اس کے ساتھ ہم کام کریں گے اچھا جب تک یہ ہوتا ہے تب تک ہمیں کچھ properties دیکھ لیتے ہیں cross axis alignment ہے اس کی alignment ہے click behavior direction یہاں پہ دیر سکتے ہیں axis dot horizontal ہے vertical ہے ہم بولتے ہیں کہ یہ جو ہمارا سارا ڈیٹا ہو وہ verticallyly show ٹھیک یہ row کی طرح column کی طرح کام کرے گا ٹھیک ہے یہاں پہ spacing ہے ان دونوں کے درمیان میں space کتنی ہونے چاہیے یہ بہت اچھا ہے as compared to ہم column اور row use کرتے ہیں اس کی جگہ پہ ہم wrap use کر رہی یہاں پہ ہم اپنی spaces بغیرہ define کار دیں گا automatically ان کے درمیان spaces رکھ دے گا ٹھیک ہے ڈیٹیکلی ڈیریکشن میں یہ کس طرح چلیے یہ سارا کچھ اس کے اندر ہی ہے سارا یہ یہ اگزیکیوٹ ہوتا ہے تو کوشش کرے کہ اب اپنے ڈیلی use میں کالنس کی جگہ جو ہے آپ اپنے دوسری ویڈیٹ وگیرہ وہ لے کرے جو نئے لیٹیسٹ ویڈیٹس آرہے آپ ان کو use کرے اس کی لیے ای بود ریکمینٹ ٹو یو کے فلیٹر کا آپیشل جو انسٹراغرام پہ چینل ہے انسٹراغرام پہ سری اکاؤنٹ ہے آپ ایک تو اس کو فالو کریں اور دوسرا ٹویٹر پہ فالو کریں آپ کو ڈیلی کن کے جو بھی ویڈٹ سابگیٹ آئیں گے آپ کو خود با خود مل جائیں گے ٹھیک ہے تو یہ میں نے اس کو ہوریزونٹل پہ لے کیا ہوا تھا اس لیے اس طرح ہو رہا تھا تو یہ کچھ اس طرح کا نظر آ رہا ہے اس پہ میں بٹن پہ کچھ بھی کلک کر رہا کوئی بھی ایکشن پر فارم نہیں ہو رہا یہ جسٹ آپ کو سمجھانے کے لیے میں کر رہا ہوں اس لیے یہ گندہ سا ڈیزائن جیسے بھی آپ اس کو ایک رسہ اگنور کریں ٹھیک ہے نا جی سر تو یہ میں آپ کو جسٹ سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں اور کوئی ایسا ایسا ایشو نہیں ہے اگر ہم نے ڈیزائن ہی کرنا ہوتا تو پھر ہم اس کو اور اچھے طریقے سے کر لیتے ٹھیک ہے میں کلک کر رہا ہوں لیکن یہ کچھ بھی پرفارم نہیں کر رہا ٹھیک ہے تو اب ہم کیا کریں گے کہ اس طرح کرتے ہیں ہم کچھ اس طرح کام کرتے ہیں کہ اس پر میں کلک کرو تو یہ میرا ہیلو ویڈ کی بجائے کچھ اور لکھا رہے ہیں میں سکرین شیئر کرتا ہوں ساری جی کورڈ کی سکرین ویزیبل ہے جی سر جہا بھی ایک سکرین موسیقی 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 دیکھ رہا ہوں یہ کاؤں کاؤں سی آ رہی ہیں text direction vertical direction ڈسپلی ہوتا ہے اپنے ان پر execute کر دیکھ لیے تو اب یہ کس طرح ڈسپلی ہوتا ہے اوکے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی on press اب میں یہاں پہ میں کرتا ہوں text my text is equal to یہاں پہ میں لکھتا ہوں you click me تو اب ہم execute کر کے دیکھتے ہیں کہ اب یہ چینج ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا جی یہ code visible ہے sorry emulator کی screen visible ہے جی سر تو یہ میں نے اس پہ click کیا لیکن ابھی اس کا text change نہیں ہو رہا میں چاہتا ہوں کہ یہ میں click me پہ tab کروں تو میرا یہ text کوئی change ہو جائے کچھ نیا text لکھا ہوا آج ہے ٹھیک ہے جی سر اوکے تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کام میں ہم کس طرح کرتے ہیں flutter ہمیں یہ چیز کی option دیتا ہے ہم اس چیز کو ہم wrap کرتے ہیں کس کے اندر set state کے اندر set state ٹھیک ہے set state کیا کرتی ہے اس کی جو نئی state ہوتی ہے وہ update کرتی ہے ٹھیک ہے جی سر اوکے تو میں یہاں پہ set state کام کرتا ہوں you click me اور semi color ٹھیک ہے اس کو میں اب کرتا ہوں execute تو میں اب لوگ کو دکھاتا ہوں میں امولیٹر کی ذکھلی نام لوگ کے ساتھ وزیبر کرتا ہوں ٹھیک ہے set state کرنے سے کیا کیا کہ وہ اس کی جو میری جب میں اس پہ click کروں گا click me پہ تو اس کی state کیا کردے گا update کردے گا ٹھیک ہے update کرنے پہ میں click me تو اس نے کیا 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 you click me ٹھیک ہے جی سر stateful widget وزید میں difference پتا چل گیا جی سر اب یہی چیز let's suppose میں اپنے جو ہے stateful widget state less widget میں کرتا تو state less widget کا مطلب یہ ہے کہ جو screen ایک دفعہ بن گی وہ بن گی دوبارہ وہ reload ہوگی تو اس کے اندر جو آپ نے changes کی ہیں وہ display ہوگی ویسے وہ اس کے اندر changes جو ہیں وہ display نہیں ہوگی اس کے لئے پھر آپ لوگ کیا use کریں گے stateful widget use کریں گے اس طرح یہاں پہ مجھے button پہ tab کر کے مجھے کچھ need پڑی کہ مجھے مجھے click me نظر آنا دکھانا پڑا اس کام کے لئے میں نے کیا use کیا پھر میں نے وہ use کیا اپنا state stateful widget use کیا state less نہیں use کیا اگر مجھے اس کی ضرورت نہیں پڑتی تو پھر اس کے لئے میں state less widget use کرتا stateful widget کبھی بھی use نہیں کرتا clear ہے state less اور stateful میں جی سر clear اگر کوئی confusion ہے تو آپ لوگ ابھی clear کر سکتے ہیں جی سر اوکے چلیں جی یہ کام ہوگیا ہمارا میں حضر آپ یہ center وغیرہ والے کو کرتا ہوں remove اوکے تو ایک ہم لیتے ہیں container اور container کے اندر اب ہم کیا کریں گے child ہے پہلے ہم اس کے لیتے ہیں box decoration decoration اور اس کے اندر کیا پاس کریں گے box decoration ٹھیک box decoration اندر بھی آج ہم دیکھیں گے کہ ہم کس طرح اپنی چیزوں کو کیا نام اس کا gradient بغیرہ کس طرح use کرتے ہیں gradient اور یہاں پہ میں لے رہا ہوں linear gradient کچھ وہ یہاں پہ کچھ colors لے گا میرے سے پہلے میں اس کو colors دے دیتا ہوں colors کی ایک میرے پاس اسے لسٹ لے گا ٹھیک ہے میں دے دیتا ہوں colors trot ایک دے دیتا ہوں blue دے دیتا ہوں اور ساتھ میں دے دیتا ہوں colors trot green white دے دیتا ہوں ہم ساتھ میں تھوڑا ساں ٹھیک ہے یہ ایک لسٹ لے گا اور یہ بولے گا کہ start ہاں سے align alignment geometry dot x ڈینڈینگ نے ایک سرہ نہیں لے گئی alignment alignment geometry ہے ڈینڈینگ ٹھیک سیکنڈ ڈینڈینگ کیا ڈینڈینگ ڈینڈینگ چلی آپ کی project دیکھتے ہیں آپ کی supply screen کے اندری میں نے کام کیا ہوا تھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے alignment اور ٹاپ ٹھیک ہے alignment یہ xy کی بجائے ہم دیں گے . top right اور end alignment alignment ہم اس کی direction بتا رہے ہیں ہم اس کو بتا دیتے ہیں bottom top right bottom left ٹھیک ہے اس کی ہمیں کچھ width وغیرہ define کرنے پڑتی ہے width وہ ہم دے دیں گے آپ لوگوں کو میں نے بتایا تھا جو سکرین کی ویڈھ ہوگی وہ آٹومیٹکلی سیٹ کر لیتا ہے آف بیلڈ کانٹیکسٹ ڈاٹ سائز ڈاٹ ویڈھ اور یہاں پہ ہائٹ کیا ہوگی میڈیا کیوری آف بیلڈ کانٹیکسٹ ڈاٹ سائز ڈاٹ ویڈھ اور یہاں پہ ہائٹ آ جائے گا یہ دونوں چیزیں کیا کریں گی یہ سکرین کی جتنی بھی ہائٹ اور ویڈھ ہوگی اتنی ساری کو کور کر لی اس کو اب ہم ایکزیکیوٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اب ہمارے پاس یہ کس طرح کر نظر آتے ہیں میں سکرین شیئر کر دوں ٹھیک ہے تو یہ کیا ہوگیا ہمارے پاس بیکنڈ پہ ایک گریڈینٹ آگیا ٹھیک ہے نظر آ رہے نظر آ رہے پاس آگیا ہے نظر آ رہے پاس آگیا ہے تو میں صرف ایک کلر چینج کرنے کے لئے ایک ڈیویلپر آئے کروں گا تو یہ ایک اچھی چیز نہیں تو ہم اس طرح کیا کرتے ہیں کسٹمرز جو ہوتے ہیں ہمارے جن کو ہم اب بنا کے دیتے ہیں ہم ان کو بولتے ہیں کہ سر آپ جو ہے نا ایک ہی ہم آپ کو فائلز دیں گے ایک فائل میں آپ رہتے ہوئے آپ کلر ساری چینج کر سکتے ہیں کلر سکیم دوسری فائل میں رہ کے آپ ساری جو ویلیوز لکھی ہوئی ہیں وہ آپ اس چینج جلتے ہیں اب وہ کس طرح کرتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کلرز کے لئے آپ کو فلیٹر میٹیریل کو ایک دفعہ امپورٹ کرنا پڑتا ہے کلرز میں یوز ہوتا ہے اور باقی یہ جہاں پہ میٹیریل والی جو چیزیں ہوں گے وہاں پہ ہم اس کو امپورٹ کریں گے کلاس اور یہاں پہ میں نے لکھ دیتا ہوں کلرز لسٹ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اوکے تو یہاں میں کہہ رہا ہوں کہ سٹیٹک کونٹ اور ایک ہمارا ایک ہر ایک ایپ میں ہوتے ایک پرائیمری کلر ہوتے ہیں در ایک سکائنڈری کلر ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو میں اس میں ویوم کر کے چاہ رہا ہوں ہمارا جو پرائیمری کلر ہے وہ بلو ہے اور سکائنڈری کلر جو ہے وہ دوسرے میں دونوں طریقے سے بتاؤں گا کہ ہم ہارڈ گوڈیڈی ہیکس کورٹ کا کلر کس طرح دے سکتے ہیں اور دوسرا کلر ہم کس طرح دے سکتے ہیں ٹھیک ہے ایک کلر ہے اور کلر کو میں اس کا نام رکھتا ہوں پرائیمری کلر اور یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں کلرز ڈوٹ آ بلو بلو اکسیں ٹھیک ہے یہ میرے بلدوں میں پرائیمری کلر ہے اس کو میں کنٹرول بھی کرتا ہوں اور یہاں پہ میں اس کو کر دیتا ہوں سکائنڈری کلر ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں کیا کر دیتا ہوں اتنا سمجھ آ گیا جی سیر اوکی کیونکہ یہ سٹیٹکس ہیں تو سٹیٹکس کے لئے ہم اس کے ایک چیز ٹھیک ہوتے ہیں یہ سیم ہے آپ اس کو ایسے لکھ سکتے ہیں یہ جو ہے یہ جو چیز ہے ہم اس کے کنسٹرکٹر کو پرائیویٹ کرتے پھر ہم اس کے کنسٹرکٹر کو کال نہیں کرنا پڑتا ہے نورملی جو ہم لیٹس پورٹ کوئی بھی اوبجیکٹ بناتے ہیں او بی جی یعنی کہ میں اس کو کر دیتا ہوں اوبجیکٹ وہ ہم اس طرح کنسٹرکٹر کال کر کے پھر اس کو آگے سارا کچھ کرنا پڑتا ہے تو یہاں پہ پھر ہمیں یہ کال کرنا نہیں پڑے گا ٹھیک ہے کنسٹرکٹر کو ہم نے پرائیویٹ کر دیتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد کاماتا ہے ویلیوز کے اندر آتا ہے کام ویلیوز کے اندر ہم کریں گے ایکسپورٹ اور اس کلاس کا نام کسٹم کلرڈ اٹھیک ہے اس کے اندر ہمارے پاس یہ سٹرنگز ہیں جو بھی امپورٹ ہو جائیں گی ایکسپورٹ سٹرنگز ڈورٹ آٹھکٹر سٹرنگز کے اندر جس میں بھی سارا ڈیٹا ہوگا وہ سارا اس کے اندر آ جائے گا ٹھیک ہے جی سر ہم کس طرح کام کرتے میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں ٹھیک ہے اور یہاں پہ کیا کرنا ہے پیکیج امپورٹ پیٹر پیکیج پیکیج اور یہاں پیکیج کا نام کیا نام ہے ہمارا پیٹ شاپ پیٹ شاپ یہ پیٹ شاپ آ جائے گا یہاں پہ کیا کریں گے ویلیوز اور یہ ویلیوز ٹانٹ آر ٹھیک ہے تو یہ کیا کرے گی یہ ہماری ایکسپورٹ فائل ہوتی ہے اس کے اندر جتنے بھی ہماری لنکس ہوتے ہیں موسٹلی وہ سی لنک کے اندر ہم یوز کا ہوئے ہوتے ہم مجھے یہ ہی چینڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے یہاں پہ میں کیا کروں گا کسٹرم کلرز لسٹ رکھا تھا کلاس کا نا کلرز لسٹ یہ دیکھئے یہ مجھے اس نے سجیشن میں دے دی ہے کہ پریمری کلر ہے اور سکیمری کلر ہے لیکن اسے مجھے چار دیئے یہ ایک ویلیوز کو ایکسپٹ کر رہا ہے کہ ویلیوز والی فائل سے آپ لے رہے ہیں کہ ریفرنس سے لے رہے ہیں ایک وہ ایکسپٹ کر رہا ہے کہ آپ جو ہے وہ دوسرا جو ہے وہ ڈریکٹلی اس فائل کو ایکسپٹ کر رہے ہیں ہم ڈریکٹلی اس فائل کو ایکسپٹ نہیں کریں گا ہم ویلیوز والی فائل کو ایکسپٹ کریں گے تو یہ دیکھیں ویلیوز ویلیوز ڈارڈ کے اندر یہ جو پڑا ہے ہم وہ بڑا لے لیں گے پریمری کلر اور سیکنڈری لیو جو ہوگا کلرز ٹھیک ہے تو اب ہم اس کو ایکسپٹ کر کے دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس کس طرح ڈسپٹلی ہوتا ہے یہ چیز جو میں آج آپ کو بتا رہا ہوں یہ چیز آپ کو گوگل پہ بھی نہیں ملے گی یوٹیوب پہ بھی کسی میرے میں نے جو ٹیٹوڈیلز دیکھے ان میں سے کسی میں بھی وہ یہ چیز ڈسپٹلی نہیں دے رہے اس طرح کی چیز نہیں بتاتے کہ آپ نے کس طرح یہ پروفیشنل ہی کام کرنا ہے یہ وہ چیزیں جو آپ کو سوفوئر ہاؤسز میں بتائی جاتی ہوتی ہیں ٹھیک ہے کوئی چینجز تو نہیں آئی نو سر چلیں تو نیکسٹ اب ہم اس کو کلر سکیم ذرہ سے چینج کرتے ہیں میں یہ سکرین سٹاپ کرتا ہوں ایک منٹ میں اچکیم کلر سکوٹ نکالوں ٹھیک ہے ایک تو وہ طریقہ تھا دوسرا لیٹس پوز ہم یہاں پہ اس کا کلر چینج کرتے ہیں ہم بولتے نہیں ہمیں وہ پریمری کلر اچھا نہیں لگ رہا اب ہم یہ یہاں پہ کوئی اور اچھا سا یہ والا دے دو پہلے پریمری کلر ٹھیک ہے میں کیا کروں گا یہ ہیکس کو اس کا کپی کروں گا کپی کرنے کے بعد میں آؤں گا ہمارے کمپائلر کی جانے پہ ٹھیک ہے اب میں یہاں پہ کلر چینج نہیں کروں گا یہاں پہ یہ چیز بیسی رہی اب میں جاؤں گا ہمارے کسٹم کلر کے اندر کسٹم کلر کے اندر جا کے یہاں پہ میں کیا کروں گا یہ اس کو کر دوں گا ریمووو ٹھیک ہے یہاں پہ میں پاس کروں گا کلر اور اس کے اندر ایک ہوتی ہے یہ ڈیفارڈ جاتا ہوتا ہے ڈیرو ایکس دو دف ایف ایف ٹھیک ہے اس کے بعد میں کلر پورٹ کیسٹ کر دوں گا کلر ہے جی سر اس کو میں ایگزیکیٹ کرتا ہوں اور آپ لوگ کے ساتھ سکرین شیئر کرتا ہوں میں دیکھتے ہیں ہمارے پاس یہ کس طرح کا ڈسکلے دیتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اوہ ساری دوسری سکرین شیئر کرنی تھی ایمولیٹر ٹھیک ہے ایک ہی فائل میں میں نے کلر چینج کیا تو کیا ہو گیا اس کا کلر چینج ہو گیا ٹھیک ہے سر لے آ رہے جی ٹھیک سر اوکے تو اس کو میں ہائٹ کرتا ہوں اب اس کے اوپر ہم کچھ لکھتے ہیں کچھ لوگوں بغیرہ لگاتے ہیں میں کوئی ایک آج ایمج ڈاؤنلوڈ کرلوں پینٹ شاپ کے لئے موکے ٹھیک ہے تاکہ ہمیں ایک اچھی سی ایمج لگا لے اور نیچے جو جو چیزیں شو ہوتی ہیں اگر بھوپ نظر آجائے چلے جی یہ ایک ڈاؤگ مل رہا ہے چلے ایک ڈاؤگ ڈاؤنلوڈ کر لیتے ہیں سکرین کونسی ویزیبل ہے کوئی بھی نہیں ایک ڈاؤنلوڈ کی گئی اس کو کوپی کرتے ہیں اور میں دکھاتا ہوں آپ لوگ کو کس طرح سکرین کھانے کے اندر کیا کروں گا میں اپنی وہ والی ایمیج ہے وہ میں پیسٹ کر دوں گا اور میں ڈاؤگ ٹھیک ہے تو یہ ایسٹس کے اندر یہ والی جو ہماری ایمیج ہے ٹھیک ہے تو کیا کروں گا میں یہاں پہ ایک سیکنڈ اس کو میں ایسے کلوز کرتا ہوں اس کو ایسے اوپن کرتا ہوں سب سے پہلے میں نے ایسٹس کا کل ایک طریقہ بتایا تھا کہ ہم اپنی ایسٹس ایمیج کس طرح شو کرتے ہیں کاپی بات کروں گا میں پرسپیکٹ ایمل کے اندر ہوں گا اور ایمل کے اندر آنے کے پاس یہاں پہ کہیں کہ مجھے اوپشن ہوگی ایسٹس ٹھیک ہے یہ اس کو میں اس طرح کروں گا اور یہ اس طرح اور یہ ٹھیک ہے اور اس کو میں کروں گا پپ گٹ پپ گٹ یہ دیکھیں یہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیکSchیوں کو واپس پڑے Imm 영화 میں ہمیں سپلیش کے اندر آہارہی ہو گیا ہوں Jaوب شکا گیا ہمارا سب کو میں ساتھ ساتھ کلوز کرتا جائے تو ساتھ ساتھ کلیر ہوتا جائے ٹھیک ہے جو وکس ڈیکوریشن یہ کلوز ہوگی اب اس کے اندر ایک چائلڈ کنٹینر ہمارا کیا لیتا ہے ایک چائلڈ لیتا ہے چائلڈ کے اندر ہم لیتے ہیں سینٹر سینٹر میں سارا کچھ ہمیں ڈسپلی ہو اور سینٹر کے بعد ہمارے پاس کیا ہوگا سینٹر لے لیں یا ریپ لے لیں سینٹر سے لیے چائلڈ اور چائلڈ کے اندر ہمیں ریپ لے لیں ریپ لے لیں گے ریپ کے اندر کیا ہوگا چائلڈ ہوگا ریپ لیٹ کی ہم ٹھوڑی سی سیٹنگ کر لیتے تاکہ ہمیں یہ اچھے سے نظر آجائے ٹھیک ہے سینٹر اور ریپ لائیمنٹ ڈائریکشن ایکسیس ڈورٹ پرٹیکل اور کیا کیا تھا ہم نہیں ریپ لائیمنٹ ڈورٹ پرٹیکل ڈورٹ پرٹیکل ڈورٹ پرٹیکل ڈریکشن ڈورٹ ٹھیک ہے یہ ڈاؤن نیچے کی جانت جائے ٹھیک ہے تو اب میں یہاں پہ کیا کرتا ہوں میں ڈسپلی کروانے کے لیے ہم نے کان سکا لیکھ طریقہ دیکھا تھا دو طریقے دیکھے تھے کسی کو اگر یاد ہو تو سر ایک ایسٹ ایمیج تھا اور دوسرا نیٹورک میں آج بھی ہوتی ہے کنٹینر دیکوریشن باکس دیکوریشن دیکوریشن ایمیج چھو یہ کچھ چیزیں بولے گا میں جی آرگومنٹ آپ نے ایمیج نال درکھا ایمیج نال نہیں ہو جگی ہے ایمیج نال نہیں ہو جگی ہے ہماری ایسٹس ایمیج اور اس کے اندر کیا ہم پاس کریں گے یہ اب ہمیں ایمیج کے لیے بھی ویلیز کے اندر ہم کیا کریں گے کسٹم فائل بنائیں گے جس میں ہم کیا نام رکھیں گے ایمیج کلاس ایمیجز یہ پرفیشنل میں جس طرح کام کرتے ہیں میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں سٹیٹک کانسٹ اور سپلیش لوگو اس کا میں نام رکھتا ہوں اور یہاں پہ میں یہ کرتا ہوں ٹھیک ہے اور ایمیج لسٹ ڈاٹ یہ اس کے کنٹرکٹ رکھتیا کر دوں گا میں پرائیویٹ کر دوں گا اور کوپی ریفرنس یہ اس کو کوپی کروں گا پارکور میں یہاں پہ کر دوں گا ٹیسٹ ٹھیک ہے سمجھ آ رہی ہے سمجھ آ رہی ہے یہاں پہ میں نے کیا کیا ایکسپورٹ کی ہے ایمیج لسٹ کر دیا میں دوبارہ ہوں گا یہاں پہ سپلیش پہ اور یہاں پہ میں اس کی بجائیب کیا کروں گا ایمیج لسٹ ڈاٹ سپلیش لوگو ٹھیک ہے تو یہ اس کو میں اگرفہ کانسٹ کر دیتا ہوں تاکہ پتہ چل جائے ٹھیک ہے تو یہ کانسٹ کر دی ہے میں نے اس کو اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اب ہمیں کس طرح ڈسپلی میں آتا ہے کانسٹ کردی ہے ایمی شکریہ ہم ج stretch موسیقی ایسی ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ میں دیکھاتا ہوں اپonton ایمولیٹ ایک چسٹe theatre نہیں ہو رہا میرے ہال میں پبگیٹ ٹھیک سے نہیں ہوا یہ ٹھیک ٹھیک سپنوں بائی میرے نام بہت ہے کیسے ساہوں کیسے ساہوں اگر اگر میرے نام بہت ہے اگر ساہوں اگر ساہوں اگر میرے نام بہت ہے اسے اثر سا اور پی این جی سے فلیش اور یہاں بہ میں اس کو ایموک کرتا ہوں یہاں بہ میں نوڈ دسپلی ٹھیک ہے ریپ میں نام بہت ہے ہم اس کو سینٹر میں کر دیں اس کو میں ایک دفعہ کٹ کر دوں دیکھیں کیا ہو رہا ہے یہ میں ڈاٹ ایسٹس اور یہاں بھی ہے اور میں یہ ڈاٹ بھی ڈاٹ بینجی ڈاٹ 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 ٹھیک ہے میں ویزیبل کرتا ہوں آپ کو تو یہ اس طرح یہ ہمیں ویزیبل ہوگا ٹھیک ہے تو یہ ہمارا سپلیش کا یہ ایک پیارا سا ننہ مناساڈ ہوگی ہے جس کو ہم نے سپلیش میں یہ کیونکہ ہماری پیٹ شاپ ہے تو اس کے اندر ہم نے رکھے ایڈون نو کل والا جو میں نے میتھڈ بتایا تھا وہ کیوں نہیں کام کر رہا دیکھتے ہیں کیوں نہیں کر رہا کام اوکے تو یہ تو میں نے اس طریقے سے کر رہا ہوا دی شو میں نے درا پوسرا طریقہ دیکھتا ہوں یہ اوکے دیکس ایڈی ایڈنسر سٹوٹ اونلی تو اس میں میں نے کیا کر دوں گا سوری اونلی نہیں آج آل اور یہاں پہ بالی دے دوں گا ٹین اور یہاں پہ ہمارے پاس کنسٹرینٹ سے اور کنسٹرینٹس کے لیے ہم نے کیا یوز کیا تھا کنسٹرینٹ hurdles کنسٹرینٹس کے لیے کنسٹرینٹس کے لیے need to install container box box constraints box constraints dot expand height 200 by width 200 اور اس کو بھی میکارس پونس مارے پاس کو چیرے اس کو دیکھتے ہیں ہمارے ڈسپلی دیتا ہے یہ نہیں ٹھیک ہے تو وہ ڈسپلی ڈاغ پہلے کیوں نہیں ہو رہا تھا میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں ہم نے اس کی کنسٹینٹس وغیرہ ڈیفائن نہیں کی ہو رہتے ڈاغ کی ہم نے ویڈس وغیرہ ڈیفائن نہیں کی ہوئی تھی اس کی ایمیج کی تو جس کی وجہ سے وہ ہمیں کنٹینر کے اندر وہ ڈاغ ہمارا ڈسپلی نہیں آ رہا تھا اب ٹھیک ہمیں تھوڑا سا اچھا لگ رہا ہے ڈاغ لگ رہا ہے یا نہیں لگ رہا جی سر اچھا لگ رہا ہے ٹھیک ہے تو اب ذرا گوگل فونٹس ہم فونٹس کی جانب آتے ہیں تو اس کے لئے ایک ڈیپینڈینسی ہے ہم وہ ڈیوز کریں گے گوگل فونٹس میں آپ کے ساتھ سکرینڈ میں کیسا کرتا ہوں تاکہ آپ لوگ کو کلیر ہو جائے تو وہ ڈیپینڈینسی ہم ڈیوز کریں گا اور وہ ڈیپینڈینسی کے بعد ہم کیا کریں گے یہ کیا ہوگی اس کے اندر کوئی ساہ سو کے آٹھ سو فونٹس ہے ہماری مرضی کے ٹھیک ہے تو اس کو ہم کرتے ہیں انسٹال جو ہم اپنی مرضی سے ہم اپنے فونٹ گوگل کے فونٹس جو ہم سیٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے میں کاپی کرتا ہوں اور کاپی کرنے کے بعد آپ کو پتے یہ ڈیپینڈینسی ہم کس طرح استعمال کرتے ہیں میں یہ سکرین سٹاپ کر کے ہماری کوڈنگ والی سکرین کی جانب آجاتا ہوں ٹھیک ہے پرپسپیکٹ ایمل اور یہاں پہ میں نے کیا نام اس کا پرپسپیکٹ ایمل اور یہاں پہ میں نے کیا تھا لینئر ٹھیک ہے اسٹیڈ میں نے منٹ اور یہاں پہ میں کیا رکھوں گا یہاں پہ میں کیا رکھوں گا یہ فونٹس ہے یہ اس کا اور اس کو میں کر دوں گا پرپسکٹ ہے تو تھوڑا سا ویٹ کرتے ہیں وہ اپنے ساری چیزیں جو ہیں وہ انسٹال کر لے ٹھیک ہے تو انسٹال کرنے کے بعد ہم اس کو کرتے ہیں ہائٹ اور سپلیش سکرین کی جانب آتے ہیں ٹھیک ہے ایک تو یہ ہماری ایمج ہوگی یہاں پہ میں نے اس کی بجائے میں نے کیا یوز کرنا ہے ایمج لسٹ اور سپلیش لوگو ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں وہ سپلیش لوگو یوز کرتا ہوں ٹھیک ہے کنٹینر سے باہر آکے میں یہاں پہ ایک لکھتا ہوں ٹیکسٹ اور ٹیکسٹ میرا یہاں پہ اس طرح نہیں آئے گا ٹیکسٹ کے لئے ہم وہی جو میں نے میتھڈ بتایا ہے پروفیشنلی کلاس اس کا نام رکھتے ہیں اور سٹیٹک کانٹ اور ایمج کا نام سٹرنگ پیٹ شاپ پیٹ شاپ پیٹ شاپ پیٹ شاپ پیٹ شاپ اگر آپ اس طرح پروجیکٹ اپنے پروفیشنلی کچھ نہ بتا بنا کے ٹکیں گے تو جو آپ کے پاس کلائنٹ آئیں گے آپ ان کو ایسیل چینجنگ کر کے آپ دے سکیں گے ایسے آپ کو ایک ایک چیز چیزیں بہت زیادہ اپنے بنائے ہوئے پروجیکٹ میں بہت زیادہ چیزیں ہوتی ہیں ایسی جو پھول جاتی ہیں اوکے تو سٹرنگز ہمارے پاس امپورٹ ہوئی ہوئی ہے میں واپس آتا ہوں ہمارے سپلیشٹ سکرین کی جانب ٹھیک ہے اور یہاں پہ میں کرتا ہوں پیٹ شاپ ٹھیک ہے اور یہاں پہ سٹائل یہاں پہ میں پیکس ٹائل پہلے کال کرتا تھا میں کروں گا گوگل فونٹس گوگل فونٹس ڈاٹ یہاں پہ آپ نے کون سا فونٹ سٹائل رکھ رہے ہیں یہ اتنے سارے آپ کو فونٹ سٹائل مل جائیں گے بہت زیادہ ٹھیک ہے تو اس کو آپ ہم نے سیلیکٹ کرنے کبھی ہمارے پاس ایک طریقہ ہم کس طرح سیلیکٹ کر سکتے ہیں میں آپ کو وہ بتاتا ہوں یہ سکرین میں کرتا ہوں آف اور میں ساتھ میں ہم کرتے ہیں گوگل فونٹس اس کا لیٹر پہ جمع کر دیتے ہیں میں آپ کے ساتھ ساتھ ہوں گوگل فونٹس اور یہ میں آپ کے ساتھ ڈسپلی میں دے دیتا ہوں اس ڈیپینڈنسی کے اندر جتنے بھی فونٹس یوز ہو رہے ہیں سارے یہاں پہ ہوں گے ٹھیک ہے تو یہاں سے ہم آپ اٹھا سکتے ہیں اپنی مردی کا کوئی بھی فونٹ میں ہم دیکھتے ہیں کوئی اچھا سا ہمیں فونٹ نظر آجائے یہ روبیک اٹھا لیں یا اس کے ہٹ کے کوئی اور اٹھا لیں ہاں یہ اٹھاتے ہیں رام پارٹ ون رام پارٹ ون دیکھتے ہیں یہ ہمارے پاس اس میں اویلیبل ہے کی نہیں میں سکرین شیئر کرتا ہوں آپ لوگوں کے ساتھ تاکہ آپ لوگوں کو فیزیبل ہو ٹھیک ہے گوگل فونٹس اس ٹھیک ہے یہ میں . ایک سیکنڈ سوڑے سے کمپینڈر لوڈنگ لے ایک سیکنڈ میں فونٹ کا نیم دیکھ لوں کیا نام تھا ایک 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 رام پارٹ کوئی ٹیکس ٹوری اس طرح کر کے ہیں ٹھیک ہے ہم ٹرائی کرتے ہیں ہم کر دیتے ہیں بلیک بلیک کلر میں ہو فونٹ سائز اس کا ہوگا ہم بول دیتے ہیں ٹھرٹی اور یہ فونٹ اوکے لیٹر سپیسنگ ہم کتنی دے دیتے ہیں جی فائی پیٹھوری سی لیٹر سپیسنگ بھی اس کے اندر آجائے اور 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 چلیں اتنا ہی کافی ہے فونٹ ویٹ فونٹ ویٹر ڈورڈر ڈور ڈو ڈیو سیمزی اس کو ہم ایک ڈیکزی کیوٹ کر کے دیکھتے ہیں یہ کس طرح ہوگا میں سکرین ویزیبل کر کے دیکھتا ہوں آپ کو دکھاتا ہوں کس طرح یہ ڈسپلی ہوگا ٹھیک ہے تو یہ دیکھ لیں بڑا پیارا سا نہیں ہے یہ ایک پیٹ شاپ لکھا ہوا آگے لیکن اس کے اندر سپیسنگ نہیں ہے ہم اس کی سپیسنگ تھوڑی سی انکریز کر کے دیکھتے ہیں میں آپ کو بتا دوں گا کہ ہم کس طرح سپیسنگ دے سکتے ہیں سپیسنگ تھوڑی دیکھتے ہیں اور اس کو کرتا ہوں ٹھیک ہے تو سپیسنگ جو ہوگی وہ آپ کو فیل ہوگی ہے ٹھیک ہے کلیئر ہے یس اوکے میں جو بھی کام کر رہا ہوں آج آپ کو سمجھ تو آ رہی ہے جی سر جی سر اوکے میں آپ کو سمجھ آگئے ہیں ٹھیک ہے تو ہمارا ٹیکس بھی جو ہے وہ سینٹر میں ہو گئے ٹھیک ہے اچھا اب ہم نے سینٹر ٹھیک ہے تو سپلائے سکرین کی آپ کو سمجھ آگئی ہے جی سر یس اوکے تو ہمارے سپلائے سکرین کے ادر کچھ میتھڈز ہوتے ہیں فنکشنز ہوتے ہیں جو ہمیں سکرین کے سٹارٹ پہ ہی ہمیں چاہیے ہوتے ہیں ٹھیک ہے وہ انشاءاللہ ہم کل کی کلاس میں دیکھیں گے کہ یہ سپلائے سکرین میں ٹری سیکنڈز کے بعد ہم جو ہے وہ اگلی آگے ہم کس طرح جا سکیں گے ٹھیک ہے جی سر اوکے تو اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ اس کے بعد آپ کو پانچ منٹ بعد آپ کا جو ہے آج آپ کا پہلا قویز وہ آپ کو ڈیلیور ہو جائے گا آج کے لیکچر میں کوئی قویسچن ہو کسی کا تو پوچھ سکتے ہیں قویس کے لئے ٹائم کتنا ہوگا ہاں تھرڈی منٹ بہت زیادہ ہے میرے مطابق تو ڈاٹ کا ہوئی ہے فلیٹر کا ہوگا ہے آپ کو ایک ڈیزائن دیا جائے گا جو آپ نے بنانا ہوگا کیسے جی سر ٹھیک ہے آج کے پہر لیکچر میں کوئی کنفیوزن نو سر سارا کلیر ہے سر میں نے ایک پوچھنا تھا جو نیچے ایونڈ لوگ لکھا ہوتا ہے جب ہم کوڈ کر رہے ہوتے ہیں اگر وہاں پہ ایونڈ لوگ کے سر پاس ایرر نہیں لکھے ہوتے کہ اتنے ایرر ہیں ہمارا کوڈ ٹھیک آنڈ ہو رہا ہوتا ہے اس کا کوئی ایشو نہیں ہے سر ہوگا دیکھیں وارننگز کو آپ ایرر سمجھ رہے ہیں تو میں نہیں بول سکتا وارننگز اور ایررز میں فرق ہے ایرر تو آپ کے کمپائلر کو کبھی بھی ایکزیکیوٹ ہونے ہی نہیں دے گا جی سر ایسے ہی ہیں جو وارننگ ہوتی وہ آپ کے لئے وارننگز ہوتی ہیں لیٹس بوز کچھ ایسی وارننگز ہوتی ہیں جو فلیٹر نے چیزیں ختم کر دی ہیں جیسے کہ ریسٹ بٹن ہے وہ فلیٹر نے ختم کر دی ہیں لیکن اگر آپ ابھی بھی ریسٹ بٹن یوز کرتے ہیں تو اس کی جگہ ایلیویٹیڈ بٹن آگیا آپ اس کو یوز کریں وہ آپ کو وارننگ دیکھیں کہ یہ فلیٹر نے یہ چیز ختم کر دی ہیں آپ بھی کانجل اس کو ختم کر کے نئی چیز پر موب ہو جائیں اور سر دوسرا یہ کہ جو ٹیسٹ فائل ہوتی ہے جی جی ٹیسٹ فائل میں میرے پاس سر جو ٹیسٹ فائل ایسے ایچ کوئی بھی یوز نہیں کرتا ہم اس میں ٹیسٹ یہ نہیں کر سکتے کر سکتے ہیں لیکن میں نے بھی کبھی پرسنل ہی اس کو یوز نہیں کیا تو وہاں پہ کوئی ایسے ایسا ایشو نہیں ہے تو آپ نے وہ جو می ایپ کو رائٹ کلک کر کے ری فیکٹر میں جا کے رینیم کریں گے تو پھر وہ آپ کا ایرز چلا جائے گا ٹھیک ہے جو آپ رن ایپ کے اندر می ایپ کال کرتے ہیں ٹھیک ہے اور کوئی پیسن کسی کا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے